دلی سے بڑی قبر آپ کو دیں گے سواتے مالیوال سے بچلوکی کا ایک پورا معاملہ ہے سواتے مالیوال بچلوکی کیس میں کو ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے دلی ایمز میں سواتے مالیوال کا میڈیکل ہوئائے دلی پولس نے سواتے مالیوال کا میڈیکل کر آیا ہے سواتے مالیوال نے درچ کر آیا ہے اپنا بیائیان سواتی نے ویبھو پر مارپیج کا آروپ لگایا ہے ویبھو کمار پر چھڑ چھوار دھمکی دینے کا معاملہ درچ کیا گیا ہے کشیوال کے پی اے ویبھو کمار کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی ہے تو فلال اس وقت آپ کو جانکاری دے رہی ہیں سواتے مالیوال پر دلی ایمز میں سواتے مالیوال کا میڈیکل ہوا ہے دلی پولیس نے سواتے مالیوال کا میڈیکل کرائے گیا ہے سواتے مالیوال نے اپنا بیان بھی زوران درچ کروایا ہے سواتے مالیوال سے وقت سلوکی کا یہ پورا معاملہ ہے اور ارون کشیوال کے پی اے ویبھو کمار پر مار پیچ اور وقت سلوکی کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے پھر سلام آدمی پارٹی سے سانسد ہیں سواتے مالیوال راجی صبح سانسد اور سواتے مالیوال بتایا جوارا ہے کہ جب ارون کشیوال سے ملاقات کرنے کے لئے پہنچوئی تھی سی ایم ہاؤس تو وہاں پر ان کے پی اے ویبھو کمار کے طرف سے ان سے وقت سلوکی کی گئی سواتے مالیوال سے وقت سلوکی ماملے میں پولس کا ایکشن سواتے مالیوال کے لکھت شکایت کے بعد درج ہوا کیس ویبھو کمار کے خلاف دلی پولس نے درج کی ایف آئی آر آم آدمی پارٹی کی سانسد سواتی مالیوال نے پہلی بار اپنے ساتھ ہوئی بد سلوکی پر چپی توڑی ہے ان کے لکھت شکایت کے بعد دلی کے سی ایم ارون کشیوال کے نیجی سچم ویبھو کمار کی مشکلیں بڑھ گئیں ویبھو کمار کے خلاف دلی پولس نے ایف آئی آر درج کر کے آگے کی کارروائی شروع کر دی ہے ویبھو کمار پر دلی کے سی ایم آواز میں سواتی کے ساتھ بد سلوکی اور مار پیٹ کرنے کارروپ ہے دلی پولس نے ویبھو کمار کے خلاف 354, 506, 509, 323 اور آنی ادھاراؤں کی تحت ایف آئی آر درج کی ہے سواتی مالیوال نے دھائی پیچ کے لکھت شکایت میں ویبھو کمار پر کئی سنگین آر ارون پ لگائے تیرہ مائی کو سی ایم ہاؤس میں ہوئی ایک گھٹنا کی تفصیل سے جانکاری دی اپنی شکایت میں انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ اس روز ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا دلی پولس سے شکایت میں سواتی مالیوال نے آرون پ لگایا کہ ارون کے جیوال کے نجی سچم ویبھو کمار نے انہیں سی ایم ہاؤس میں تھپڑ مارا لاتوں سے مارا پیٹ میں مارا اور ان کے شریر پر حملہ کیا دلی پولس کی ایک ٹیم سواتی مالیوال کے گھر پہنچی تھی اس ٹیم میں ایڈیشنل سی پی اور ایڈیشنل ڈی سی پی جیسے بڑے افصر موجود رہے خبر ہے کہ انہیں افصروں کے سامنے سواتی مالیوال نے اپنا بیاندج کروایا اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا کی جانکاری دی تھی سواتی مالیوال کے انہاروپوں کے بعد سے ہی دلی پولس آکٹیب ہو گئی ہے اور تابڑ توڑ کر روائی میں جٹ گئی دلی پولس کے سپیشل سیل کے ایڈیشنل سی پی نے سواتی مالیوال سے باتچیت کے بعد اپنے افصروں کو بریف کیا پھر ویبھب کمار کے خلاف مقدمہ درچہ گیا سوطروں کے مطابق سواتی مالیوال نے جو کمبھیر آروپ لگائے ہیں انہیں دلی کے سی ایم آواز کا سی سی ٹی وی فوٹیج کافی اہم سبوت ہوگا اسی لئے سی ایم آواز میں جتنے بھی کیمرے لگے ہیں انہیں سبھی کا ڈیٹا لیا جائے گا سواتی مالیوال کے آروپوں کی ستیتا جاننے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرے گی پولس پولس سی سی ٹی وی کیمرے میں ویبھب کمار کے اپاستھتی بھی دیکھے گی کیونکہ انہیں کے نام ایف آئی آر درج کی گئی ہے ویبھب کس سمیں سی ایم ہاؤس آئے کب تک وہاں پر ان کی موجودگی رہی تھی یہ دیکھا جائے گا سواتی مالیوال کتنے بجے سی ایم ہاؤس پہنچی اور کب تک وہاں پر رہی اسے دیکھا جائے گا یہی نہیں تیرہ مائی کو ہنگامے کی دن کیجیوال کی گھر پر جتنے بھی سرکشا کرمیوں کی ڈیوٹی تھی انہیں سبھی کے بیان درج کیے جائیں گے سبھی چشم دیدوں کی لسٹ بنائی جائے گی ان کے بیان لیے جائیں گے پھر دلی پولس آگے کی کر روائی کرے گی اس بھی سواتی مالیوال کے قریبی سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ لکھت شکایت میں اروند کیجوال کا نام نہیں ہے مہی سواتی مالیوال نے اپنے ساتھ ہوئی گھٹنا پر کہا کہ دلی پولس کے سمکش اپنا بیان درج کروا دیا ہے اور بیجی پی کو اس گھٹنا پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے سواتی مالیوال نے سوشل میڈیا پلاٹفرم ایکس پر پوست کر کہا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا میرے ساتھ ہوئی گھٹنا پر میں نے پولس کو سٹیٹمنٹ دے دیا ہے آشا ہے اچت کا روائی ہوگی پچھلے دن میرے لیے بہت کتھین رہے ہیں جن لوگوں نے چرے ترہانن کی کوشش کی بھگوال انہیں بھی خوش رکھے اور یہ بولا کہ دوسری پاٹی کے اشارے پر کر رہی ہیں بیجی پی والوں سے خاص گزارش ہے کہ اس گھٹنا پر راجنیتی نہ کریں اس بیچ اس ماملے میں راشتری مہیلہ آئیوگ کی بھی انٹری ہو گئی ہے خبر ہے کہ راشتری مہیلہ آئیوگ نے ویباب کمار کو نوٹس بھیج کر انہیں آج تلب کیا ہے وہیں سواتی مالیوال کے لکھت شکایت کے بعد کہ اجریوال کے پی اے ویباب کمار کی مشکلیں اور پڑھ سکتی ہیں چلی آگے پڑھتے ہیں پرانی رنجش کو لے کر بدماشو نبانہ شہر اور بڑا گاؤں میں دو جگہوں پر فائرنگ کی ہے فائرنگ میں ایک یوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے اور اسے تورنت اسکتال پہنچو آیا گیا ہے گمبھیر حالت میں کوٹہ ریفر کر دیا گیا ہے ادھر فائرنگ کے گھٹنا کے بعد شیطر میں سنسنی فیل گئی ہے گھٹنا کا پتہ لگانے پر ایس پی راج کمار چودری گھٹنا سل پر پہنچے پولس آروپیوں کے تلاش میں جھڑ گئی ہے ایس پی راج کمار چودری نے بتا ہے کہ مینا پکش سماج کے دو پکشوں میں معمولی بات پر ایک ویباد ہو گیا تھا اور اسے لے کر ایک پکش کی اوڑ سے صدت آنے میں دوسرے پکش کے خلاف مارپیٹ کرنے اور شیطر کا معاملہ درد کر آیا گیا تھا ریپورٹ کروانے کے بعد اسی پکش کے لوگوں نے دوسرے پکش کے نتیش مینا پر اس کی ماتنہ تراہے کے پاس سے دکان پر جا کر فائرنگ کر دیا ہے حالانکہ گولی اس کے پاس سے نکل گئی ہے اس کے بعد آروپیوں نے بڑھا کہ سمیپ ایک ڈھابے پر جا کر یوک آنل مہتا پر بھی فائر کر دیا ہے جس سے یوک گم بھی روپ سے گھائل ہو گیا ہندو نیتاؤں کی ہتیا کی ساجش ماملے میں نیا پردہ فاش ہوا ہے پولس نے تین آروپیوں سے پوچھتاج میں نیا پردہ فاش کیا ہے سلیپر سیل موڈیول کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے سورت پولس نے جانکاری دی ہے کہ مولوی سوہیل ابو بکر کی گرفتار کے بعد ماملے کی جان جاری ہے اور اس ماملے میں پاکستان اور نیپال کا کنیکشن بھی سامنے آیا ہے ساتھی کئی اور ہندو نیتاؤں کی نام بھی سامنے آئے ہیں جو ان کے نشانے پر تھے اور پیوکے میں جواری بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب وہاں کے اسثانی لوگوں نے پاکستان کے خلاف بگاوت شروع کر دی ہے اور اسثانی لوگ اب کھل کر آزادی کے مانگ اٹھا رہی ہیں وہاں کے لوگوں نے باغی سنگٹنوں سے ہتھیار تک اٹھانے کے اپیل کر دی ہے تصویریں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سبھی لوگ آزادی کے مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اور پیوکے کے حالات دن اور دن خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ساتھ مگھٹنائیں ہو رہی ہیں مہنگائی کی مار سے پرشان لوگ اب آزادی کے مانگ کر رہی ہیں اور یہ آزادی کے مانگ لگاتار تیز ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہیں باغی سنگٹنوں سے دی ہتھیار اٹھانے کے اپیل جو ہے وہ کی جا رہی ہے ممبئی کی گھاٹ کوپر ہوڈنگ ماملے میں آروپی بھاویش بھنڈے کو آج کوٹ میں پیش کیا جائے گا کل آروپی بھاویش بھنڈے کو ممبئی کیم برانچ نے ادھے پور سے ایک ریزورٹ سے گرفتار کیا تھا آویش بھنڈے کے بعد بھاویش بھنڈے ممبئی سے فرار ہو گیا تھا بھاویش بھنڈے بھاویش بھنڈے بھاویش بھنڈے لگانے والے ہی کامپنی کا مالک ہے بھاویش بھنڈے پر اس سے پہلے ممبئی پولس نے دو ماں بے درچ کیے ہیں ممبئی میں سنبار کو دھول بھری آندھی اور بارش کی وجہ سے گھاچ کوپر میں ایک آویش بھنڈے پیٹرول پمپ پر گر گیا تھا اب تک ہوڈنگ ہاتھ سے میں سولہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے تو آروپی بھاویش بھنڈے کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہاتھ سے کے بعد ممبئی سے فرار تھا یہ آروپی ترسلہ بھول بھری آندھی آئی اور جس سے ہوڈنگ گر گئی اس کے نیچے سولہ لوگ دب گئے ہیں کئی لوگ ابھی بھی غائل ہیں جن کا علاق جاری ہے پردان منتری موڈی کی تابر توڑ چناوی ریلیاں یوپی میں تین ریلیوں کو کریں گے سمبودت صبح سوہ گیارہ بجوئے بارہ بانکی میں کریں گے ریلی دو پہر ایک بجوئے فتح پور میں کریں گے صبح تین بجوئے ہمیرپور میں ریلی کو کریں گے سمبودت بارہ بانکی اور فتح پور میں بیس جون کو ہے متدان ہمیرپور میں ایک جون کو ووٹنگ ہوگی صبح سوہ گیارہ بجوئے بارہ بانکی میں ریلی کریں گے پی ایم موڈی کی تابر توڑ چناوی ریلیاں رہنے والی ہیں دو پہر ایک بجوئے فتح پور میں ایک صبح کریں گے پی ایم کی تابر توڑ چناوی ریلیاں تین بجوئے ہمیرپور میں ریلی کو سمبودت کریں گے بارہ بانکی اور فتح پور میں بیس جون کو متدان ہے یوپی میں تین ریلیوں کو سمبودت پردان منتری کرتے ہوئے نصر آئیں گے پی اے موڈی تابر توڑ چناوی ریلیاں رہنے والی ہیں دوپیر ایک بجے فتے پور میں جن سبھا کریں گے وہی آج ممبئی میں انڈی اپنا شکتی پردرشن کرنے ہی جوا رہا ہے شیواجی پارک میں آج پی اے موڈی ریلی کریں گے شوامکری پونے سات بجوے ہونے والی اس ریلی میں مکماندھوی اکناشوندے اپمکماندھوی دیویند فرنویز اپمکماندھوی اجید پوار اور مہاراش نف نرماندھ سینہ کے عدیش راج تھاکری بھی موجود رہیں گے بی جے پی اس ریلی میں دو بڑے داؤں کھین لے کی تیاری کر رہی ہے اور اس ریلی میں جہاں مہا یوتی کی طرف سے آخری شکتی پردرشن کیا جائے گا تو وہی اس ریلی میں اے مینس پرمک راج تھاکری پی اے موڈی کے ساتھ منچ بھی ساجہ کریں گے بہاراش میں اب صرف تیرہ لوگ سبھا سیٹوں کا چناؤں شیس بچہ ہے اس میں مومبائی کی چھے لوگ سبھا سیٹیں شامل ہیں چار دھام یاترہ میں موبائل کے استعمال پر پوری طرح سے بین لگا دیا گیا ہے سبھی چار دھاموں کے پچاس میٹر کے ایریا میں موبائل پرتبندت رہے گا اور کوئی بھی موبائل فون کا استعمال نہیں کر پائے گا ویوستت چار دھام یاترہ کو لے کر یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کہ دارنات دھام میں بلاؤگرز اور ریل بنانے والوں کی بھی بھیر پہنچ رہی ہے جو سامانی تیرتیاتریوں کے لیے دکتے کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کی اتھارمک بھاونہوں کو بھی ٹھےس پہنچ رہی ہے لہٰذا مندر پرسر میں موبائل کے استعمال پر بیان لگا دیا گیا ہے اور تتکال پربھاؤ سے یہ فیصلہ لاغو بھی ہو گیا ہے چیف سیکیٹری رادہ رتوڑی نے کہا ہے کہ چار دھام یاترہ کو لے کر ریل فوٹو اور بیڈیو کے ذریعے برامک جانکاری فیلانے والے لوگوں کے خلاف کڑی قانونی غاربائی کی جائے گی کوئی بھی موبائل کا پرائیوگ نہیں کریں گے کیونکہ مندر کے پاس موبائل پرائیوگ کرنے سے بھی یاترہ میں ویفدھان ہو رہا ہے یہ بھی نردیش بہت سکتی سے ان کا پالن کیا جائے گا سبھی پولس ادھکاریوں کو سبھی زلہ ادھکاریوں کو یہ نردیش دے دیے گئے ہیں جو لوگ ریل بنا کے غلط میسج دے رہے ہیں ان کے ورود بھی کاروائی کی جائے گی کیونکہ یہ بھی ایک جرم ہے اور اس میں بھی ہم لوگ ایف آئی آر کریں گے کیونکہ اگر آپ یاترہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ شردھا اور آستھا سے ایک مندر میں جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے ریل بنانا تو بہت ہی غلط بات ہے ارادے نیک ہو تو سادھن کی کمی رہ کروڑا نہیں بنتی ہے یہ بات اس لیے کیونکہ آج سے قریب تئیس سال پہلے ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہوا اپنا گھر آشرم آج مانفتہ کی برچڑ کر سیوہ کر رہا ہے دیش ودیش میں یہ آشرم کی لگ بھگ پچپن شاخائیں ہیں جن کے خرچ کا انتظام حیران کرتا ہے دیکھیں یہ ریپورٹ نہ دھرم کا جھگڑا نہ کشیدر کی لڑائی نہ کسی قسم کا کوئی ورچسو یہاں مانفتہ ہی ہے سروسو گھر سے دور ایک گھر اپنا گھر آشرم جنہیں اپنوں نے ترسکار دیا انہیں اس آشرم نے سویکار کیا نہ صرف آسرا دیا بلکہ ان کے دکھ درد کا بھی بھرپور علاج کیا ان کے ہوتھوں پر مسکان لانے کی بھرپور کوشش کی اسی لیے بھرتپور کا اپنا گھر آشرم بے سہارا لوگوں کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے اتنا ہی نہیں انہیں گھر کی یاد تک یہاں پر نہیں آتی ہے خاص بات یہ ہے یہاں پر سب سے چھوٹا جو سدش ہے وہ چار دن کا ہے اور سب سے بڑا سدش ہے اس پروار کا سو سال سے ادھیک آئیوں کے ہیں سب ہی سدشوں کے لیے الگ الگ آوازیاں بے بہتتا ہے اپنا گھر آشرم میں لاوارس مند بودھی لوگوں کو لاکر علاج کیا جاتا ہے ٹھیک ہونے کے پات کاؤنسلنگ کر گھر پریوار کی جانکاری جھٹائی جاتی ہے گھر کا پتہ بتانے پر بچھڑوں کو اپنوں سے ملا دیا جاتا ہے یہ جو لاوارس ستیم ہوتے ہیں بیماری کی ستیم ہوتے ہیں ان کا افجار کیا جاتا ہے اور پھر انہیں اپنوں سے ملانے کے لیے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے اپنا گھر سیو آشرم میں وہ بقاعدہ یہاں پر پس کرتی ہے کہ کس طرح سے انہیں اپنوں سے ملائے جائے سوشل میڈیا پر پرچار پرسار کیا جاتا ہے ان کے پریجن جو ہیں وہاں تک سندیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تئیس ورشوں میں تئیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو اپنوں سے ملائے جا چکا ہے فلحال اپنا گھر آشرم میں پانچ ہزار نو سو باتیس لوگ رہ رہے ہیں قریب تئیس سال پہلے ایک چھوٹے کمرے سے شروع اپنا گھر آشرم آج دیش ویدیش تک پھیل گیا ہے آشرم کی دیش ویدیش میں لگ بھگ پچپن شاکھائیں ہیں سرکار کی مدد کے بینا اپنا گھر آشرم دین دکھیوں کی سیوہ کر رہا ہے آشرم کا روز کا خرچ لگ بھگ دس لاکھ روپے ہے جس کے لیے تھاکر جی یعنی بھگوان کو صرف چٹھی لگ دی جاتی ہے آشرم کے سنچالک ڈاکٹر بی ایم بھاردواج بتاتے ہیں کہ ابحاؤ کی ستھی میں بھگوان کے نام چٹھٹھی لگنے پر سمسیا آشر جنک طریقے سے دور ہو جاتی ہے نیوز ایٹین راجستان کی لیے بھاردپور سے دیپک پوری کی ریپورٹ راجستان کی راجدھانی گلابی نگری کا پرکوٹا وش وراثت میں شمار ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چار دیواری کے پرکوٹے کے پانچ دروازے کس حال میں ہیں دیکھیں ریپورٹ گلابی نگری کی جس پہچان کو نیہارنے کے لیے پریٹک سات سمندر پار سے آتے ہیں یونیسکو وش وراثت کا خطاب پات چکے جیپور کے پرکوٹے کے ان سات دروازوں کے کیا حال ہے اس کو لے کر آج ہم نے کیا گراؤنڈ زیرو سے ریالیٹی چیک ایک تصویر ہزار شبدوں کے برابر ہوتی ہے یقین نہیں تو درد اور بدحالی کی داستان سناتی ان دیواروں کو سنیے یہ وہ دروازے ہیں جن سے گزرنے کے بعد ہی گلابی نگری کا دیدار کیا جا سکتا تھا پرکوٹے میں پرویش کے لیے بنائے گئے دروازے ریاست کال سے لے کر آج تک شہر کا سرکشہ کوچ مانے جاتے ہیں یہ بات اور ہے کہ جیپور کے یہ سرکشہ کوچ آج سرکشہ کرنا تو دور اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں ریالیٹی چیک میں پہلے دروازے یعنی اجمیری گیٹ پر اس وقت میں موجود ہوں جہاں میں آپ کو تصویروں کے ذریعے بتاؤں گی کہ آخر پرکوٹے میں شرکشہ کوچ کہے جانے والے دروازے اجمیری گیٹ کے کیا حالات ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ دکشن ستھت چار دروازوں میں سے ایک مکھے دروازہ ہے جو کی اجمیر سے آنے کا مکھے دوار ایک جمانے میں ہوا کرتا تھا اور ابھی یہ کشن پول کا کشن پول بازار کا دروازے سے راستہ کھلتا ہے لیکن یہ تصویریں آپ دیکھئے کہ پورے اجمیری گیٹ کی جو حالات ہیں یہاں پر اس کے کلر اُتر چکا ہے رنگ اُتر چکا ہے اور وہیں دیواروں میں درارے بھی اب نظر آنے لگی ہے کہاوت ہے بری شروعات کا انت اچھا ہوتا ہے اسی لئے ریالٹی چیک میں پہلے قدم پر ہی شاسن پرشاسن کی بے رکھی نظر آئی تھی لیکن ایک امید تھی شاید اگلا دروازہ کچھ بہتر حالت میں نظر آ جائے لیکن سیاہ حقیقت امید کو چکنا چور کر رہی تھی ہر قدم پر جمعیداروں کے دعوے صرف چھپاتے نظر آ رہے تھے بدحالی کی ہر تصویر ذمہ داروں کے وجود کو تار تار کر رہی تھی جوراور سنگیٹ سورج پول گیٹ گھاٹ گیٹ سانگا نیری گیٹ چاند پول گیٹ گنگا پول گیٹ سب جگہ حالات ایک جیسے ہی تھے قریب تین صدیوں سے ہماری سورکشہ کا سب سے مجبوط کوچ بنی چار دیواری کے پرکوٹے کے ساتھ دروازوں کے حالات جر جر ہو چلے ہیں جی ہاں کئی درارے نظر آ رہی ہے تو کوئی دوسری اور رکھ رکھا اور مینٹیننس میں ساف لا پرواہی بھی رنگ روگن کرے تو جیسے برسو ہو گئے ہیں اور جب پریٹا کین گلیوں کو نیہارنے لگتا ہے نیہارنے کے لیے کہے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ ایک بری ایمیج لے کر جاتا ہے نیوز ایٹین راجستان نے جب ہیریٹیز نگر نگم کی اتیرکت آئیکت رونک ویراغی سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے بتایا کہ مکہ سچیو کی ادھیکشتہ میں ایک کمیٹی بنائی گئی یہ تصویریں جیپور کے باشندوں کے لیے بھلے ہی پریشانی کا سبب ہوں لیکن ساتھ سمندر پار سے جیپور نیہارنے پہنچنے والے سیلانیوں کے لیے بدحالی کی یہ تصویریں کسی دھوکے سے کم نہیں ہے کسی دھوکے سے کم نہیں ہے کامرمن شیشنگ کے ساتھ مہیمہ جین نیوز ایٹی مہیمہ جین نیوز ایٹی جن کے ہم تصویر بھی آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں ائرپورٹ سے باہر آتی ہوئی تصویر ہے جس میں ویبھو کمار نظر آ رہے ہیں اور چلیے اس بولیٹن میں فرال کے لیے بس اتنا ہی باقی انہیں خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار